السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملے تھے اس کو لے کر کیسے ایک کمپنی کی بنیاد رکھی جو کہ نہ صرف چار پانچ کئی سالوں سے اب چل بھی رہی ہے اور الحمدرہ لوگوں کے لیے نفعہ بخش اور فائدہ رسا مد گئی تو ان کا مختصر تعرف یہ ہے کہ انہوں نے تو تعلیم میٹرک ایف ایو لیبل بھی عربن کیا ہے ایم بیئے کیا ہے مختصر جگہوں پہ کام بھی کیا ہے لیکن جو اصل کہانی کا آغاز ہے وہ ان کے بچپن سے شروع ہوتا ہے تو بچپن میں جب یہ دوسری دیسری چوتھی جماعت میں تھے تو دو گاڑیوں کا جنون کی حد تک شوق ہوا اور اس شوق کی نشانی یہ تھی کہ یہ سٹارٹڈ لونگ کارڈز اور اپنا ہومورک گاڑی میں بیٹھ کر کر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بچپن میں بچوں کو مختلف قسم کے کاموں سے مطلق آگئی اور مواقع فراہم کرنے چاہے تو انہوں نے اپنا ہومورک کیسی میں کرتے تھے گاڑیوں کے نام اور ان کے موڈلز کو دیکھنا یاد کرنا تو یہ ان کا پیشن بن گیا اور تو یہیں پر ہی جب وہ والد صاحب کے ساتھ گاڑی کی مرمت کے لیے جاتے تو وہاں پر غور سے ان کو روپیر کرتے ہوئے دیکھتے اس کا طریقہ دیکھتے لوگوں کو دیکھتے دوسری گاڑیوں کو دیکھتے تو یہ ایک ان کا جنون بن گیا تو اس کچھ سالوں کے بعد جب وہ اچھے سوال پوچھنے کے قابل ہو گئے میکینک سے اور لوگوں سے تو اس شوق کو دیکھتے ہوئے ان کے میکینک سے بھی تعلقات ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے کیونکہ جب آپ اچھے سوال کرتے ہیں اور ان کی ویلیو ان کے لئے میں بھی کنی چیز لاتے ہیں تو یہی پر ان کے والد صاحب نے کہا کہ آئندہ سے آپ گاڑے خود ٹھیکروایا گئے یہ پھر اپنے گاڑی اپنی نگرانے میں ٹھیکر آنے لگے اور ان کی گاڑی کی کنڈیشن کافی بہتر نظر آنے لگی تو اس طرح پر یہ ان کا جو پیشن اور ہوبی جو تھا یہ ورڈ آف ماؤت کی شکل میں ان کے رشتہ داروں اور دوستوں محلے میں پھیلا اور پھر دوسرے لوگوں نے بکا کے ہماری بھی گاڑی ٹھیکر آنے لگے حتیٰ کہ جب یہ انٹرپنرشپ کی کلاس میں پڑھنے کے لئے تشریف لائے تو وہاں بر جب ایک پروجیٹ کا کہا گیا کہ پروجیٹ کو سوچیں تو ان کے دماغ میں فلیش ہوا اور ان کو امسی لمحے اس کے موٹرس انڈی کےٹ کی بنیاد پڑ گیا اور اس کی بنیاد بہت انوکی طریقے سے پڑی اور یہ وہ میمن پن کا جو پرنسپل ہے بے کھنگ انف منی آٹ اف نتنگ کہ بغیر پیسے کے بغیر اسباب کے بھی چلا جا سکتا ہے تو ان کو تھوڑا سے بیسے آٹھ سوڑ پہ چاہیے تھے ان کا خیال آیا کہ میں اپنے وزیٹنگ کارٹ بناتا ہوں اور اپنے سٹکرز بناتا ہوں اور محلے کے لوگوں کو یہ میں کنونس کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے گاڑیں ٹھیک کرانی ہوں تو مجھ سے رابطہ کریں میں ڈائیگنوز کروں گا اور آپ کو مشورہ دوں گا اور اس کے بعد پھر میں ہی کسی میکینک کے پاس ریفر کروں گا اور میکینکس آپ کے اس سے ایک پیسے چارج کرے گا اور میکینکس سے ان کے ڈیل ہوئی کہ وہ میکینکس ہیں کو ایک سٹرن اماؤنٹ ایکس 10-15% ان کو دیں گے اس طرح یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور 3-party موڈل سامنے آیا جس کے اندر بغیر کسی فیزیکل لوگیشن کے جگہ کے ایکوپمنٹ مشینوں کے شکیب صاحب اپنی سکیل کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے اور وہ دوستوں کو بھی ساتھ اپنے شامل کر لیا رشتہ داروں کو کسٹمر لاکر دیتے تھے اور اس طرح یہ سٹکرز اور ایناٹھ سو روپے سے ایک نئی کامپنی کی بنیاد رکھتے ہیں اور یہ دیکھئے کہ میکینکس کو انہوں نے اپنا ماؤن بنایا سپیر پارٹس والوں کو بھی ماؤن بنایا اور اس کے لیے انہوں نے ویب سائٹ کو لانچ کیا ماؤنگ کے لیے اور کریڈیبیلیٹی کے لیے ویہیکل جوب آرڈر فرم یہ چیزیں انہوں نے پروفیشنل جو نالج تھا وہ جو آٹوموٹر نالج تھا جو یوٹیوب گوگل سے اور مختلف ورکشاپس کو وزٹ کر کے دیکھا تھا وہاں سے انہوں نے صاحب کو یک جا کر کے اپنی شاندار ایک پلان بنایا اور اس کے بعد ایک کمپلیٹ سلوشن جو ہیں وہ ورکشاپ کا انہوں نے آفر کرنے کا تھا یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیسکلی ان میکینکس کو یہ کیوں آفر کر ان کو یہ کر رہے ہیں کہ جناب ایک تو میکینکس کی کسٹومیٹ بیس پڑی ہو اور یہ ایسے لوگوں کو ان لوگوں کو یہ لوگ شکیب کے پاس آئیں گے تو شکیب صاحب جہاں کیا کریں گے شکیب صاحب گاڑی کو ڈائیگنوزز کریں گے ڈائیگنوزز کرنے کے بعد وہ اپنے گاڑی کو ریکمینڈ کریں گے کہ میکینک 1 کے پاس جاؤ میکینک 2 کے پاس جاؤ اس طرح یہ ایک جنرل پروپٹیشنر بن گئے جو سپیشنسٹ کے پاس گاڑی کو بھیجتا ہے تو اور اس پروسس میں یہ میکینکس کی گرومنگ بھی کرنے ان کی ڈائیلنگ ان کی پروپرشنل نالج میں اضافہ اور جو مینویلز ان کے پاس تھے ان کو سمجھاتے تھے تاکہ کام کو بہتر انداز سے کر دیا اس کے ان کو کیا فائدہ ہوا ان کو فائدہ یہ ہوا کہ بغیر پیسے اور اضافی سرمایہ اور جگہ لوکیشن کے ان کا بزنس سٹارٹ لیا تو اس میں اس کا ایک سماجی پہلو بھی ہے کہ اس میں انہوں نے جو مدرخواتین اور کام کرنے والی خواتین اور سینئر مدرخ حضرات ان کو دعوت دی کے آپ اپنے پرشانی سے نجات پائیے اور مجھے کال کریں اور ہم آپ کے گاڑی بھی گھرسے لیں گے اور اس کو ٹھیک علاقہ باپس کریں گے اور اس کے علاوہ سائیٹ میکنکس کو ٹرین کیا ایڈوکیٹ کیا ان کو بھی اس قابل بنایا کہ وہ اخلاق میں روئیوں میں اور پروفیشنل لرننگ میں بہتر ہو جائیں اور یہ ایک اسم کی ان کی سٹریٹ میکنکس کی دوڑی ہلپ کرنے کی بہتر ہو جائے بہتر ہو جائے بہتر ہو جائے الحمدللہ اس جڑنے کے اندر ان کی ریکنیشن بھی ہوئی اور سمیٹا سے بھی ان کی سیشن ہوئے شلط امیر کے حوالے سے اور ان کو یوث انگیسٹر بھی بنایا گیا مختلف حلقوں کے جانب سے میڈیا کو بھی کبرش ملی کہ میں ان کو چونکہ سات سال سے جانتا ہوں تو یہ ان کی کہانی کو اچھا ان کو سرہا گیا اور خباروں میں بھی آرٹکلز دکھے گئے اور یہ ایک نیا اضافہ تھا اس باکستانی لینڈسکیپ میں انٹرپنرشپ کی ڈائیمنشن جس کو ایک بہترین نمونہ ہے ان کی ویب سائٹ ہے جو بتا رہی ہے اس کمپنی کے بارے میں اور یہ جوب آرڈر فرم ہے کسٹمرز کی کوپی اور یہ آفیس کی کوپی یعنی جب بھی گاڑی آئے گی اس کا ڈیٹیلڈ 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 کیا جائے گا اس چکشیٹ کو فیل کیا جائے گا اور اتنی کمپریہنسیف شیٹ یعنی گاڑی لینے سے پہلے کہاں اس پر ڈیمیج ہوا ہوگا ہے یہ سلامت ہے لائٹس کی نہیں ہے بہت چیز کو یہ چک کرے اور تاکہ اسی حالت میں واپس کیا جائے گا ان کی جیویلیو چین ہے وہ once اگن اس کے موٹر جہاں یہ سینٹر میں اور یہ میکینکس ڈیگموسٹکس کرتے ہیں میکینکس سے رابطہ کراتے ہیں سپیر پارٹس مینڈر میں چین میں ایکس سویز کا کام بھی مسلینیس کام کوئی سالینسر کا اس سارے کام اس کے موٹرز اپنے سائیکل میں ویلیو چین میں کرانے کے بات اس ان انٹر فیس کسٹمر سو کسٹمر اس سے رابطہ کرتے ہیں اور کسٹمر کو واپس گاری جائیں اور یہ غالب ہے جو میری علم میں چند لوگوں میں سے ہوں گے یا واحد لوگوں میں سے آفٹر چیز گاڑی خرید بیچ نہیں تو آپ گاڑی کی کنڈیشن اس کو دوکومنٹ کر دیتے ہیں اور ویلیویشن میں آسانی ہو جاتی تو اس میں آرڈیو بریکنگ سسٹم امیشن سٹیر کنڈیشن انسٹرمنٹ پینل بیٹری سسٹم انجن کمپارٹمنٹ ٹائرز سب چیزوں کو چک کرنے کے بعد یہ کنڈیشن سیمپلز کنڈیشن 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 بیزنیشن موڈل کنویس کنڈیشن 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 دوست میکنکس گر والے فیملی والے بیچنے والے اور سکلڈ بکھرے سٹریٹ میکنکس سکر کنڈیشن دیتے ہیں یا شایم کنڈیشن کرگو کو ب�ی تل کنڈیشن کرگو کرگو جن عیسوں میں کاروباری بسی افراد کو، خواتین کو، بزرگ افراد کو، فیملیز کو، جن کے میل میمبر نہیں ہیں، سٹوژنس، کارپرٹ فیلز تو ان کا ریونیو سٹریم کی ہے، یہ مارکٹ ریٹ پر کام کروا کر دیتے ہیں، لیکن مکینکس کو ساتھ باؤن بنایا ہوگا ہے تو اس میں سے سرٹن پورشن یہ ہی دیتے ہیں تو یہ ایک بہت انترسٹن کہانی تھی اور ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے موجوانوں کے لیے پیشن، شوق، جنون، لرننگ، یوٹیوب، گوگل، محلہ، ہمسایا، گھر کی چیزیں اور اسی کے اندر سے ایک ایسی چیز نکل سکتی ہے جس کو ہم اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندگی اور یہ اندر ایک دریم ورکشاپ ہے جس کے پر ایک کام کر رہے ہیں تو let's hope for the best and wish him success